امبیاء علیہ السلام اپنے اپنے زمانے میں محلت مشقت کر دے دے اور انسانوں کی اس میں بھی رہنمائی فرماتے دے کہتے ادریس علیہ السلام یا الجبرہ جیومیٹری حساب کے جو قائدے ہیں خیاتت کپڑے سینہ یہ موجزات لے کے آئے ہیں اور آگے پھر امتوں نے اس کو ضبط کیا ہے اور اپنے کام میں ڈالا ہے حدیث میں ہے وَكَانَ بَعْضُ الْاَنْبِيَاءِ يَخُدْتُونَ خَدْتَ بعض پیغمبر خط لکھتے تھے فَمَنْ وَعْفَقَ خَدْتُهُ خَدْتَهُ سَحْحَ ان جیسے خط جب ہو جاتا ہے تو علوم کھل جاتے تھے بعضوں نے اس سے نجوم اور دیگر حنسہ رمل جعفر نکالا ہے ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کی لڑکپن تھی اور آپ باس کام کاج کرتے تھے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تو مکہ مکرمہ کی ایک مالدار خاتون بہت بڑی رئیس خدیجہ بنت خویلد انہوں نے اپنے غلاموں سے تس کرے سنے آپ سے درخواست کی کہ میرا مال و مطاب تجارت کے لیے لے جائے آپ ملک شام کی طرف تشریف لے گئے واپسی پر جتنا فائدہ ہوا اور نفع ہوا اور پورا خدیجہ کو پیش گئے غلاموں نے کہا ہم نے زندگی میں ایسا انسان نہیں دیکھا انسانیت کی قدرے اور منزلتیں ہر وقت اس کو سلام کر دی ایسا سچا ایسا باعیاء ایسا دیاندار ایسا قدردان خدیجہ بھی بھی عمر رسیدہ عورت تھی اور جہان سے واقف تھی اس نے جب یہ باتیں سنی تو اس نے اپنے بڑوں سے مشاورت کی اور کہا کہ اس شخص پر گزشتہ انبیاء کیا اثار ہے گزشتہ زمانوں کے پیغمبر باسفا ہوتے تھے بلند کردار ہوتے تھے بلند اقبال ہوتے تھے انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کے سب کے سرطاق یہی ہیں چنانچی بی بی نے آپ کے چشا ابو طالب کے ذریعے آپ کو نکاح کا بیغام بھیجا آپ کی عمر سے نے پچیس سال تھی اور بی بی صاحبہ کی عمر چالیس اور ایک رویت اینی نے شرع بخاری میں لکھی ہے کہ اٹھالیس سال اور دو یا تین نفع تو بیوہ ہو گئی تھی یا متعلقہ ہو گئی تھی اللہ کی اس میں حکمت تھی کہ ابتدائے نبوت کے پاس تسلی اور تشفی کے لیے ایک عمر رسیدہ خاتونوں کیونکہ عورت کا کام صرف ایک نہیں ہے وہ تو سارے جانور اور ہیوانات بھی کرتے ہیں عورت جب عورت ہوتی ہے تو ماں کی طرح تسلی دے دیئے دوست کی طرح محبت کر دیئے باوفاہ پڑوسی کی طرح خیال لگتی ہے کئی نوکروں چاکروں کی خدمات اکیلے کرتی ہے جب عورت نہ ہو تو پتہ چلے کہ جب دروازے بند ہوں گے ہو ہر چیز اپنی جگہ پڑی رہے تو سڑتا رہا ہے ایک عورت کیا ہے ایک دنیا کے نعمتوں کا گنجینہ ہے اس لیے لوگ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے گھر آباد کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ گھر والی ہے گھر اس کی وجہ سے آباد کمکل قوم ہیں بے وکوف لوگ ہیں اپنے گھروں کو خود غموں سے برتے ہیں گھر تو خوشیوں سے اور انوار و برکات سے مالا مال ہونا شاید اس لیے فقہان ہے لیکن جمعیہ بیوی میں جوڑ نہ آئے کچھ وقت تک دیکھ لے صاف لفظوں میں کہے کہ بی بی آپ مجھ سے مطمئن نہیں ہیں مجھے بھی آپ پسند نہیں ہیں میں دو چار خاندان کے بڑوں کو بٹھاتے ہیں ادھر تم اور ادھر ہم جا اپنا کام کا ناکار عورت کو پاس رکھنا یا ناکار مرد کے ساتھ زندگی گزارنا گناہوں کو دعوت دے جی جو مقصد نکاح کا ہے وہ فوت ہو جائے اس لیے حدیث میں ہے کہ تم عقد نکاح محبت سے کیا کرو جوڑ کا کیا کرو سوچ سمجھ کی کیا کرو موسیقی موسیقی موسیقی